بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب آج ہم بنائیں گے پرانس کری اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی تباہو یہاں میں نے لیے ہیں کچھ 600 گرام پرانس اور اسے میں نے اچھے سے دھو کے ساف کر لیا ہے اب ہم اسے پہلا سٹیپ کریں گے ہلدی پاورڈر اور نمک دال کے ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑے سے کم تیل میں اور جو تیل زیادہ گرم نہ ہو ہم اس میں پرائی کریں گے یہاں پہ میں نے تیل تھوڑا سا گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں پرانس دالیں گے پرانس دال کے اسے 20% ہی ہمیں اسے پکانا ہے زیادہ پہلے سے ہی نہ پکا لیں جب ہم گریوی میں سے دالیں گے تو وہ توٹنے لگیں گے اسی لئے ہمیں پہلے سے 20% ہی پکانا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں پرانس اچھے سے پک رہے ہیں ابھی جب یہ گول شیپ میں آ جائیں گے اب ہم اسے نکال کے سائیڈ میں رکھ لیں گے یہاں پہ پرانس اچھے گول شیپ میں آ گئے ہیں تو میں اسے اب نکالنے لگی ہوں اب میں نے پرانس کو الگ نکال لیا اور سائیڈ میں رکھ دیا ہے پھر ہم اسی سیم آئل میں ایک میڈیم سائز کو ایک میڈیم سائز کیاس کو باریک شاپ کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد ہم اس کا کلر چینج ہونے تک اسے پکائیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس کا کلر اچھے سے چینج ہو گیا ہے اب اسی کے ساتھ میڈیم سائز کے دو تماتے سائز کر کے اسے مکس کر لیں اور اسے بھی اچھے سے بنائیے اچھے سے اسے بھی مکس کریے اب اسی کے ساتھ اس میں پہلے ہم دالیں گے دو چمچ ادھرک لیسن کا پیسٹ اسی کے ساتھ ہم اس میں دالیں گے تھوڑا سا حلدی پاوڈر اسی کے ساتھ نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ہی ملائیں اب ہم اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں دالیں گے لال مچ پاوڈر اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں دالیں گے جو ہم نے پراؤنس پرائی کیے تھے وہ ہم اس میں دالیں گے اس سے پہلے ہم اس میں دالیں گے زیرہ پاوڈر اور دھنیا پاوڈر یہ میں نے فریش ایک ایک کمر زیرہ دھنیا پاوڈر کو تھوڑا سا روز کر کے اس میں مکس کیا ہے پاوڈر بنا کر اور اسے کے ساتھ اس میں میں نے تھوڑے دارے میں کری لیپس یہ بہت انپورٹنٹ ہے پراؤنس کری کے لیے یا میں جرمنی میں رہتی ہوں تو فریش چیز ملنا تو تھوڑا مشکل ہے تو میرے پاس درائی کری لیپس ہے تو میں نے وہی یوز کریں آپ فریش کری لیپس یوزتے رہے وہ زیادہ بہتے رہے اب اسی کے ساتھ میں نے اس میں پراؤنس کو مکس کر لیا ہے پراؤنس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے سارے مسالے اس میں مکس ہو جائیں گے مکس ہونے کے بعد اب ہم اس میں دالیں گے تھوڑا سا پانی پانی کی کوئنٹیٹی آپ زیادہ نہ رکھیں کیونکہ ہماری پراؤنس تھوڑی فرائی ہوئے ہیں جب ہم اسے مسالے کے لیے بھونیں گے اگر پانی زیادہ ہوگا تو پراؤنس دھوڑا لگیں گے تو پانی کی کوئنٹیٹی آپ تھوڑی سی کم ہی رکھیں یہاں پہ میں نے اچھے پراؤنس کو بھون لیا ہے بھکے میں نے اسے 20 منٹ کے لیے پکایا تھا اب اس میں اینڈ میں میں دال رہی ہوں گرم مسالہ آدھا کمچ میرے پراؤنس بھی یہاں پہ بن کے اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اسے کرتے ہیں سب یہ ہماری پراؤنس کری بن کے تیار ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد